میرا نام سید انسی مہدی اور میں اس وقت ازباکستان کے شہر تاشکن میں موجود ہوں میں یہاں چودہ تاریخ کو پہنچا تھا چودہ مارچ کو اور میرے یہاں پہنچنے کے چند گھنٹوں کے بعد ہی بین الاقوامی ہوای اڈڈا سرادے بند کر بھی گئی تھے کہ یہاں پر ایک خاتون کو جنہیں ہنسٹر ٹیم کو ایڈمیٹ کیا گیا تھا ان میں کورونا وائرس کی علامات پائی گئی تھیں اور جس کے بعد اس وقت حکومت میں انتہائی سخت اقدام کرتے ہوئے تمام چیزوں کو لوگ ڈاؤن میں وہ لے گئے شہر سے کہ تمام داخلی اور خارجی راستے بند کیے جا چکے ہیں وہاں سے نہ کوئی شخص اندر جا سکتا ہے اور نہ کوئی بہار جا سکتا ہے اور یہی حال یہاں پر ان کے جو ویجنز جو فارس سٹیٹس ہیں جیسے بخارہ سمرکند اور فرغانہ کے جو علاقے ہیں وہ بھی لوگ ڈاؤن میں ہیں اور وہاں بھی کوئی نہ اندر جا سکتا ہے اور نہ کوئی وہاں سے بہار آ سکتا ہے شہر میں میرے علاوہ سو سے اوپر پاکستانی یہاں فسے ہیں کیونکہ فلائٹس کانسل ہو گئی تھی اس کے بعد ہم لوگوں نے پاکستانی امبیسی سے جب رابتہ کیا تو انہوں نے ہمارے تمام نام اور پاسپورٹ نمبرز لے کے ہماری ریجسٹریشن کی اور اس کے بعد انہوں نے حکومت پاکستان کے ساتھ یا محکمہ خارجہ کے ساتھ مل کے ہمیں یہاں سے نکالنے کے بندوبست کی کوششیں جاری ہیں دو اپریل کو سننے میں آیا ہے کہ پاکستان سے جو کمرشل چارٹر فلائٹس کا آغاز ہونے جا رہا ہے دنیا کے مختلف ملکوں کے لیے ان میں تاشکن بھی شامل ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک چارٹر فلائٹ یہاں بھی آئے گی اور ہمیں یہاں سے لے کر جائے گی لیکن ابھی تک اس کے ٹکٹوں کے سلسلے میں یا مزید معلومات کا انتظار ہے اور پاکستانی ایم بیسی نے ہمیں مزید کوئی اپ ڈیٹ نہیں دیا سوائے اس کے کہ ہاں ایک جہاز آئے گا پی آئے گا اور ہمیں یہاں سے لے کر جائے گا غالبان اسلام آباد یہاں لوگ جب ضرورت کے تحت بہار نکلتے ہیں تو سوشل ڈسٹنسنگ کے جتنے بھی قوانین ہیں ان کے پر عمل کرتے ہیں دوسرے سے دور رہتے ہیں ہاتھ نہیں ملاتے اور یہ ایک انتہائی اچھی بات ہے کہ یہ لوگ اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں حکومت کے اتنے سخت اقدام کے باوجود لوگوں میں گھبرات نہیں ہیں بلکہ وہ تعاون کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اور وہ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو کہ یہ ہمارے لیے ہماری صحت کے لیے یہ کتنا اہم ہے یہاں پر لوگ ڈاؤن کا اعلان ہونے کے بعد سے لوگوں میں مجھے کسی قسم کی گھبراہت یا پریشانی یا اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھنے کو ملی یہ لوگ خوش باش ہیں ریلیکس رہے ہیں اور تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں میں بند ہیں انتہائی ضرورت کے تحت باہر نکلتے ہیں یہاں بڑا صرف فارمیسیز اور گروسری سٹورز ہی کھلیں باقی تمام نون ایسنشل کاروبار بند ہیں میرے پیچھے یہ ایک بس سٹاپ ہے جو خالی ہے یہاں پابلک ٹرانسپورٹ کے اوپر پابندی لگی ہے پابلک ٹرانسپورٹ پر لوگ سفر نہیں کر رہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سڑک کے اوپر بس یہ اکا دکا گاڑیاں نظر آتی ہیں لوگ بھی ہیں بہار ایسی بات نہیں ہے کہ بلکل محصور ہیں گھروں کے اندر ضرورت کے تحت لوگ نکلتے ہیں لیکن سوشل ڈسٹنسنگ کے تمام قوانین کا بہت زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے جا بجا یہاں پر ہینڈ سینٹائزرز لگے ہیں گروسری سٹورز میں ہینڈ سینٹائزرز لگے ہیں یہاں پر ماسک پینے بغیر بہار گھننے کی اجازت نہیں ہے اسی وجہ سے میرا ہر وقت ماسک لگائے رکھنا بہت ضروری ہے ورنہ یہاں پر قانون ناسس کرنے والے ادارے چوکننا ہیں اور وہ ایسے تمام لوگوں کو تمبیہ بھی کر رہے ہیں اور گرفتار بھی کر رہے ہیں میری لئے ماسک پیننا بہت ضروری ہے